بھارت مقبوضہ کشمیر اور تشویشناک ہے اور قابل مذہبت بھی ہے ہم یہ جاننے کے لیے کہ اس بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں لوگوں کی کیا رائے ہے ہم جائیں گے لوگوں کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے سپیڈ نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ گجر یوت فارم زی لارہ والپنڈی کی ریلی کو کوریج دے رہے ہیں اس کے بعد آج ہماری ریلی کا مقصد کشمیر کے ساتھ اظہارے یک جہتی کرنا کیونکہ ہمارا ایمان ہے یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر جنت ہے جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی انشاءاللہ درندر مودی اور دشمنان کشمیر کی کشمیریوں کے خلاف سازش ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے آخر میں بجر یوت فارم زی لارہ والپنڈی کی طرف سے یہی پیغام دوں گا وہ سنگے گران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم رہیں گے ہم راہ کے راہ روح ہیں دنیا کو بتا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ نغمہ جو آزادی کا ہم دنیا کو سنا کر دم لیں گے بہت شکریہ خود اور یہ تحریکی آزادی کشمیر در حصل تحریک تکمیل پاکستان ہے اور پاکستان کا یہ نامکمل ایجنڈا ہے اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا تحریک پاکستان اپنے صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور اسی لئے آج گجر یوت فورم پاکستان کی مرکزی قیادت نے یہ ایک عظیم الشان ریلی کا پروگرام رکھا ہے جو اسلام آباد پریس کلاب میں ہم یہاں سے ایک جلوس کی ریلی کی صورت میں جائیں گے وہاں پر کشمیر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ازار جکجیتی کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ کشمیر کے مسلمان اور برے سگیر پاکستان کے سارے مسلمان ایک ہیں ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور اس تحریکی ازادی کے لئے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ گجر قوم کشمیر کے ساتھ ہے اور کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہے ہم انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں شکریہ جی اگر جنگ جو ہے وہ انڈیا پاکستان پر مسلط کر دیتا ہے اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو انشاءاللہ ہم جو ہے آخری حد تک انڈستان کا جو ہے مقابلہ کریں گے اور جان اور مال ہم قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور پاکستان کی جو اشارہ گئے ہم اس کو قطن حاج ہوئے انڈستان کے قبضے پر نہیں چھوڑے گے اور اس کو انشاءاللہ آزاد کریں گے کیونکہ میں حج کر کے ابھی آیا ہوں فی الحال حج کر کے فی الحال آیا ہوں پھر بھی بگر جانے کو مجھے شوق نہیں ہے لیکن جہاد کے لئے جانے مجھے تمنا ہے میں نے کل بھی انٹریو دیا ہے ابھی بھی دے گیا اگر ہمیں آدمی چیف صاحب ہمیں حکم دے دے گئے تو ہم اپنے زمزم کا پانی اپنے جوانوں کو پلائیں گے اگر جا کر کشمیر میں یا جہاں کہیں بھی مجھے بیجیں تو میں ان کو یہ زمزم کا پانی پلائیں گے اور میں خود بھی جہاد میں شامل ہونے چاہتا ہوں پشکرہ میں انڈیا والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کا جذبہ اور جوش دیکھا ہے اگر ہمارے بزرگوں کا یہ جذبہ اور جوش ہے تو ہمارے نوجوانوں کا کیا جوش اور جذبہ ہوگا اس لئے ہم سے ذرا بچ کے رہنا جوش بھی ہے جانوں سب تمہارے لیے جانوں دل بھی لہو سب تمہارے لیے بس تیرے اک رشارے پہ سب آگے اے وطن تو بھوارے تو سب آگے کائی ہے یہ قسم کائی ہے با خدا سننے دشمن صدی کے وطن ہے صدا ہر دل کی آواز دل دل کی آواز پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ ایک نعرہ میرے صد مل کے لگانے آپ نے ٹھیک ہے میں بھی شامل ہو جاؤں نا پاکستان زندہ پاک آرمی اگر انڈیا پاکستان پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے تو آپ جیسے نوجوان جو ہیں جو پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے ریاکٹ کریں گے بس ہم تو یہ کہہ سکتے کہ پاکستان کے لیے ہماری جان حاضر ہے ہر وقت اور اگر انڈیا ہمارے خلاف قدم اٹھائے گا تو ہم برپور ساتھ دیں گے پاک آرمی کا اور پاکستان کا ہماری جان ہر وقت پاکستان کے لیے حاضر ہے تو آپ نے ایک اچھا سا ہمیں کوئی ملی نغمہ سنانا ہے تو اسٹارٹ کیجئے گا ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے ہم پاکستان ہے سب نے میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا ہے ٹھیک ہے پاکستان زندہ بار پاک آرمی زندہ بار کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان سے اظہاری جگجہتی کے لیے آپ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کریں گے ہمارا تو کشمیریوں کے لیے میں خود بیسکلی آپ کو بتا دوں کہ میں کشمیر سے ہوں ماشاءاللہ تو میں تو ہر قسم کے جذبات رکھتا ہوں ان کے لیے میرا مال دولت اولاد سب ان کے لیے حاضر ہے ہم تو اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں انشاءاللہ جب بھی حکومت نے ہمیں پکارا ہمیں اجازت دی تو انشاءاللہ ہمیں لوسی اکراس کریں گے اور اپنے کشمیریوں کو بھر پور انشاءاللہ دفاع کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے جنگ اگر ہو جاتی ہے ہم تو تیار بیٹھے ہیں جنگ ہوتی ہے ہم نے تو پرانے صحابے ان سے پورے کرنے ہیں جنگ ہو جائے تو اچھی بات ہے ذرا پرانے صحابے آپ چکتا ہو جائیں گے جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہے ہیں آپ ان سے اظہاری جہتی کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کس طرح سے کریں گے سر ان کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری جو آرمی ہے ہم ان کے بشانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دوسری بات ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے مطلب میرے خود کلوز فرنڈ سے وڈس اپ پہ آگے پیچھے مطلب ان کے ساتھ لنک تھے بڑے اچھے دوست تھے جمو کشمیر کے لیکن ان سے میرا ابھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا اور فیس بک پہ بھی میں شو کرتا ہوں لائب وہاں پہ بھی آتے تھے مطلب اچھے کومیٹس میسیج گپ ہوتی تھی گپ شپ ہوتی تھی لیکن ان سے اماری بات نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بس ہم یہی کریں کہ آپ اپنی آرمی کے ساتھ ہم سپورٹ کریں ان کی کوئی اچھا سا ملی نغمہ سنائیے گا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل سمی اور آسمان ان کے سوا جانا کہا پاکستان زندہ بار پاک آرمی زندہ بار اپنے ملک کی محبت میں ایک پیارا سا ملی نغمہ سنانا ہے ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارمان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل سال isolated دل 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 آپ کو کاری پاکستان ٹھشیل Monstie دل سال کہ سے بدünے بسان دل دلو پاکستان پاکستان پاکارمی پاکستان تینکیو بیٹا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان بیٹا آپ سب نے میرے ساتھ پاکستان پاکارمی ناظرین مقبوضہ کشمیر کی مجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ نے لوگوں کا نکتہ نظر جانا پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی